موسیقی ہماری خداون یسو کی انجیل مکتس مسیح کے مطابق اس کا تیرمہ باب 18 سے 23 آیا تر ایک دن یسو نے اپنے شگردوں سے کہا تم بونے والی کی تمثیل کا بیان سنو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا جو پتریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فیلفل خوشی سے قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ آرسی ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فیلفور تھوک کر کھاتا ہے اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا پر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے کوئی سو گناہ بھل دیتا ہے کوئی ساٹھ گناہ کوئی تیس گناہ پاکلام کے بڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو کے شکر دل سے یسو مسیح کی باتوں کی قدر کرتے تھے اس لئے یسو نے ان سے کہا کہ تمہیں آسمان کی بادشاہت کے مقدس رازوں کو سمجھنی کی صلاحیت دی گئی ہے لیکن ان لوگوں کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی چونکہ شکر دل کو یسو کی تعلیمات سمجھنے کا شروق تھا اس لئے یسو نے ان کو بیج بنے والے کسان کی مثال کا مصد سمجھایا مسیح یسو نے کہا کہ بیج خدا کا کلام ہے اور زمین لوگوں کے دلوں کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ معلومات اس مثال کو سمجھنے کے لئے اہم تھیں جو بیج راستے پر گرے ان کے بارے میں مسیح یسو نے یہ وضاحت دی کہ شریر آ کر ان کے دل سے کلام کو لے جاتا ہے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور نجات نہ پائیں پتریلی زمین پر گرنے والے بیچوں کا ذکر کرنے سے مسیح یسو نے اس شخص کی صورتحال بیان کی جو کلام کو سن کر اسے خوشی خوشی قبول کرتا ہے لیکن یہ اس کے دل میں جر نہیں پکڑتا جب کلام کی وجہ سے اس پر مصیبت یا عذیت آتی ہے تو وہ اسے فوراں ترک کر دیتا ہے افسوس کی بات ہے کہ آسمائش کے دور میں جب اس کے گھر والے یا دوسرے لوگ اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں تو وہ ایمان سے مو پھیر لیتے ہیں عزیز دوستو کچھ بیچ کانٹے دار دھاڑیوں میں گرے مسیح یسو نے کہا کہ یہ اس شخص کی صورتحال ہے جو کلام کو سنتا اور قبول تو کرتا ہے لیکن اس دنیا کے فکریں اور دولت کی دھوکہ باز کشش کلام کو دبا دیتی ہے اس لیے وہ پھل نہیں لاتا آخر میں مسیح یسو نے اچھی زمین کا ذکر کیا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی کلام کو سنتے اس کا مطلب سمجھتے اور اسے دل سے قبول کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ پھل لاتے ہیں مگر عمر صحت اور دوسری صورتحال کی وچہ سے ہر کوئی ایک جتنا پھل نہیں لاتا لہٰذا کوئی تیس کنا کوئی سات کنا اور کوئی سو کنا پھل لاتا ہے واقعی خدا کی خدمت کرنے سے ان لوگوں کو بہت سی برکتیں ملتی ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور اپنا لیتے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ ہل لاتے ہیں ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان